اس گاؤں میں دو حویلیاں تھی بڑی حویلی سلطان آغا خان یعنی خان بابا کی اور چھوٹی حویلی فیروس آغا خان یعنی بابا صاحب کی تھی یہ دونوں چچے زاد بھائی تھے پچھلے کئی سال سے دونوں کی بیچ زمین کا مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے دونوں حویلی والوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی جمال آغا بھی اپنے باپ کی طرح ایک حاسد انسان تھا ہر الٹے کام میں سے باپ کی سپورٹ حاصل تھی اس لئے وہ کھل کر حاشم سے اپنی دشمنی نبھا رہا تھا اگلے دن حاشم سنجیدہ سے آفس میں داخل ہوا اس نے اپنے روم کی درف پڑھتے ہو اپنی سیکرٹری کا آواز دی علینا یہ سر اس کے پکار پر علینا جھڑ سے حاضر ہوئی اور تیزی سے حاشم کے ساتھ چلتے ہوئے روم میں داخل ہوئی علینا پیاری سی بہت ڈیسنٹ سی لڑکی تھی وہ دو سال سے حاشم کے آفس میں کام کر رہی تھی اس کی اچھی نیچر کی وجہ سے حاشم اسے بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا علینا آج میری کتنی میٹنگز ہیں وہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر فائل دیکھتے ہو بولا سر مسٹر احمد اور مسٹر علی کے ساتھ میٹنگ ہے اور وہ اسے اور بتاتی جا رہی تھی اور حاشم خاموشی سے سن رہا تھا وہ بات مکمل کر کے حاشم کو دیکھنے لگی تو اس نے کہا اوکے سب میٹنگ کینسل کر دو علینا نے حیرز سے کہا کیونکہ دو سال میں یہ پہلی بار تھا جب حاشم نے اپنی میٹنگز کینسل کرنے کا کہا تھا اس فائل کو بھی چیک کر لینا اوکے اسے دیکھ کر یہ کہتا وہ کرسی سے اٹھا تھا اوکے سر میں کر لوں گی علینا نے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا آج وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا حاشم روم سے نکلا تو وہ بھی چونکر باہر نکلتی اپنے کام میں لگ گئی تھی حاشم نے گاڑی آگے بڑھائی اور پھر موبائل اٹھا کر اسفی کو کال ملانے لگا وینڈ سکرین سے باہر گھورتا ہوا کافی دیر تک اسفی سے باتیں کرتا رہا اور پھر فون بن کر کے اس نے دوسرا نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا نازلی نہا کر واش روم سے نکلی اور بالوں کو خوش کر کے اس نے ٹاول ایک سائٹ پر رکھا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی کالے لباس میں اس کا گلابی چہرہ چمک رہا تھا اس کی نیلی جھیل آنکھیں بلا کی حسین لگ رہی تھی اس نے برش رکھ کے بال ہاتھ پڑھا کر بالوں کو جھٹکا تو سیاہ بال اس کی کمر اور ہر چہرے کے گرد بکھر گئے اس وقت وہ جان لینے کی حد تک حسین لگ رہی تھی آئینی میں خود پر ایک نظر ڈال کر وہ دوپٹہ اٹھانے بیٹ کی طرف بڑھی اور تب ہی سائنٹ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل پچھنے لگا اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا کر سکرین پر نظر ڈالی تو وہ کوئی انجان نمبر تھا کچھ پہلے وہ خاموشی سے سکرین کو دیکھتی رہی اور پھر کال پک کر کے موبائل کہاں سے لگایا اسلام علیکم اس کے سلام کے جواب میں کچھ پہل خاموشی رہی اور پھر وہ بھاری آواز گونجی جو اس کے ہوش اڑا گئی تھی والیکم السلام حاشم نے اسلام کا جواب دیا تو وہ خیرے سے پوچھنے لگی میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا تمہارا نمبر تھا حاصل کرنا میرے لئے کوئی مشکل کام نہیں تھا خیرہ میں تمہارے گھر کے باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں جلدی باہر آو وہ روبدار انداز میں بولیا تھا وہ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ اسی کی انتظار میں بیٹھی تھی کہ وہ آئے اور نازلی اس سے ملنے جائے آپ خوش میں تو ہیں میں بھلا آپ سے کیوں ملنے لگی نازلی نے غم و غصے سے کہا تو بولا میں پورے ہوش میں ہو نازلی حسنہ فندی مجھے تم سے تعمیر کے متعلق ضروری بات کرنی ہے اگر آنا چاہو تو آو ورنہ آگے جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی انتہائی سرد آواز میں اس نے اپنی بات پوری کر کے کال کٹ کر دی نازلی کتنے ہی پل ہیرے سے موبائل سکرین کو گھورتی رہی اوف اللہ اب یہ کیا نیا ڈراما کر رہے ہیں کچھ وقت گزرا تو اسے پریشانی نے گھیر لیا تھا اس کمرے میں چکر کارتی سوچ رہی تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں آپی کے بارے میں اس شخص نے کیا بات کرنی ہوگی کہیں وہ آپی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا اللہ میں کیا کروں اب دل کی بیچینی جب ہاتھ سے بڑی تو اس نے ایک لمبی سی سانس کھینچ کر جلدی سے اپنا دوپٹا اٹھا کر سر پر اڑا کھلے بال ابھی تک اس کی کمر پر بکھرے تھے اپنا دوپٹا ٹھیک کرتی وہ کمرے سے نکلی نیچے کسی کو بھی نہ پا کر اس نے شکر ادا کیا اور پھر تیز قدموں سے چلتی وہ مین گیٹ کی طرف بڑھی گیٹ سے باہر نکل کر اس نے آس پس نظر دھڑائی تو کچھ دور روڈ کے ایک طرف وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا گلاسز کی پیچھے سے اس کی دو سیاں آنکھیں نازلی پر ہی جمی تھی نازلی کی دل میں آئی کہ وہ یہی سے پلٹ کر واپس چلی جائے پر سوچا یہاں تک آگئی ہوں تو اس کی بات سونی لیتی ہوں وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھنے لگی تیرے سوا کسی اور کے کیسے ہو سکتے ہیں ہم تیرے سوا کسی اور کے کیسے ہو سکتے ہیں تو خود ہی سوچ کہ تیرے جیسا کوئی اور ہے کیا حاشم دیوانہ سا ہوا اس سیاہ لباس میں آتی اس کان جسی لڑکی کو دیکھ رہا تھا ہوا نے نازلی کے سر سے دوپٹے کو اور اڑایا تو سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھر پڑے مومی ہاتھ بڑھا کر اس نے بال پیچھے کر کے دوبٹہ ٹھیک کیا حاشم تو بنا پل کے جھبکائے اسے ہی دیکھ رہا تھا اس کی طرف بڑھتا نازلی کا ایک ایک قدم اسے بے خود کر رہا تھا اس لڑکی سا حسین اور دلکش بھی کوئی ہوگا اس شخص کی نظر میں تو بالکل بھی نہیں کیونکہ اس کا حسن بے مثال تھا وہ پرکش شہزادی تھی جس نے اس شہزادے کو اپنا غلام بانا ڈالا تھا نازلی اسے کچھ فاصلے پر رکی اور بولی جو بھی بات ہے جلدی کہیں یہاں نہیں کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں اپنی بات کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تو نازلی نے اسے دیکھ کر کہا مگر میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی اوکے تمہاری مرضی پر سوچ لو اگر میں یہاں کسی اور نے دیکھ لیا تو کیا کیا ہوگا وہ بے پرواہ انداز میں کہہ کر اسے دیکھنے لگا تو نازلی ایک دم سے پریشان ہوئی ٹھیک ہے پر میں زیادہ ٹائم آپ کے ساتھ نہیں رکوں گی اس نے اپنے ہاتھ مسلتے کو کہا تو حاشب نے مسکرا کر اسے گاڑی میں بیٹھنے کے اشارہ کیا اور پھر خود بے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے گاڑی آگے بڑھا دی نازلی نے پھر بیچینی سے پوچھا اب تو بولیں کیا کام تھا رکھو سرا کہیں آرام سے بیٹھ کر بتاؤں گا اس نے پرسکون آداز میں کہا تو اس کی بات پر نازلی کو پھر غصہ آیا یہ کیا آپ کھیل کھیل رہے ہیں میرے ساتھ آخر بتا کیوں نہیں دیتے کہ بات کیا ہے کہا نہ صبر سے کام لو کچھ وقت تک تم سب جان جاؤ گی وہ سنجید کی سے ایک نظر اس پر ڈال کر خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا نازلی بیتابی سے اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے وہ کیا بات کرنے والا تھا اچانک ان کی کار ایک کیفے کے سامنے رکی نازلی نے اسے دیکھ کر پوچھا یہاں کیوں ہاتھوں کیا ہم سڑک پر بٹھ کر بات کریں حاشم نے اسے گھور کر کہا تو نازلی مو پھیر گئی چرا اب اترو حاشم نے اس کی طرف کا دروازے کھولتے ہو کہا تو نازلی بولی نہ جانے کس مسئبت میں پھنسکیوں میں حاشم گاڑی لا کر کے اس تک آیا تھا دیکھیں آپ بات کر کے مجھے پھر جلدی سے گھر ڈراب کر دیں حاشم نے نازلی کی بات کو اگنور کر کے اسے آنا ہے کہ اشارہ کیا تو نازلی اسے گھور کر اس کے ساتھ چلنے لگی وہ دونوں گلاس وال کے قریب ٹیبل پر بیٹھے نازلی نے ایک بیچر نظر گلاس وال سے باہر ڈالی پھر حاشم کو دیکھا حاشم نے اسے پوچھا کیا تم کافی پیوگی حاشم نے اسے پوچھا تو بولی میں یہاں کچھ کھانے پی لی گے نہیں آئی بتا بھی دیں کہ کیا بات ہے ہم چلو سن لو میں آج تابین سے نکاح کر رہا ہوں حاشم نے تحمل سے کہہ کر نازلی کا چہرہ دیکھا اور تو نازلی کو لگا جیسے اس کے ارگر کوئی دھماکہ ہوا تھا آپ آپ بھی یوں اچانک آپ سے نکاح کیوں کرنے لگی ہاں نازلی نے تعجب سے پوچھا تو وہ بولا کیوں کیا تم نہیں جانتی کہ کیوں میں اسے جو بھی کہوں گا وہ ضرور میری بات مانے گی یہ بات تو تم اچھے سے جانتی ہو نا حاشم کے لہجے میں برا کا یقین تھا اس کی بات سن کر نازلی کی پیشانی پر پسینہ چبک اٹھا آپ کو اگر شادی کرنی ہے آپی سے تو آپ گھر پر رشتہ لے کر آئے نا یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ شادی کرنے کا نازلی انہوں سے سمجھانے والے انداز میں کہا تو حاشم ایک دم مسکرائیا اور پھر اگلے ہی پلسن جیدہ ہو گیا پتہ ہے یہ نکاح میں ہمیشہ کے لئے نبھانے کے لئے تو نہیں کر رہا اس کی لہجے سے بیزاری ٹپک رہی تھی نازلی نے علج کر پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا دیکھو مطلب یہ ہے کہ میں نکاح کے فوراں بعد تابین کو طلاق دے دوں گا اس نے سرد انداز میں نازلی کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو اس کی بات پر نازلی نے وحشت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے میں کروں گا مگر ایک شرط پر حاشم نے سنجیدی سے کہا تو نازلی نے جلدی سے کہا کیا وہ کونسی شرط ہے بتائیں مجھے یا تم مجھ سے نکاح کرو گی یا میں تابین سے وحشانش کا آ کر بولا اور پھر سر نکاحوں سے اسے دیکھا میں تابین سے نکاح کروں گا پھر نکاح کے اگلے ہی پل اسے مو دکھائی کا تحفہ طلاق کی صورت میں دوں گا اس کے بعد تابین کا کیا حال بنے گا وہ تم سوچ سکتی ہو اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی وہ نازلی کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کر سخت لہجے میں بولا تھا نازلی کا تو سر چکرانے لگا آپ آپ ایسا نہیں کریں گے اس کے گلے سے آواز نہیں نکر رہی تھی اس کے ہاتھ ٹھنڈے برف ہو چکے تھے پریشانی سے میں ایسا ہی کروں گا اس سے نازلی کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر ہمیشہ والے زدی لہجے میں کہا اور تم جانتی ہونا کہ تابین میری کوئی بات نہیں ڈالے گی اور ویسے بھی مجھے پانا تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہے مجھے پا کر جب وہ آسمان میں اڑنے لگی گی نا تو تب ہی وہ ایک پل کے لیے رکا تھا بات کرتے ہوئے اور نازلی سانس رکے اس کی بات سن رہی تھی پھر وہ بولا اور تب میں اسے طلاق دے کر آسمان سے زمین پر پٹک دوں گا پھر سوچنا کیا بنے گا تابین کا کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا تب حاشم نے بے رحم انداز میں ایسا نقشہ کھینچا کہ نازلی کی روح فنا ہونے لگی اس کا دل سوکھے پتے کی ماند لرسنے لگا اور وہ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہو گیا تو تابین تو پاگل ہو جائے گی وہ زندہ نہیں بچے گی اور نازلی کیسے اپنی پیاری بہن کو مرنے دے سکتی ہے وہ کیسے اس بے در شخص کے ہاتھوں اپنی بہن کو موت کے حوالے ہوتے دیکھ سکتی تھی لیکن وہ خود بھی تو اس شخص کے ساتھ نہیں رہ پائے گی پر ان میں سے کسی ایک کو تو قربان ہونا تھا نا اسے سامنے بیٹھے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہونے لگی مگر پھر ایک خیال کیا تھا ہی وہ چونکی ہو سکتا ہے یہ شخص جھوٹ بول رہا مجھے ٹراب کر رہا تو بھی وہ بولی میں کیسے یقین کر لوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں حاشم نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر پور سکون انداز میں ٹیبل سے مربائل اٹھا کر کار کرنے لگا اس نے تابین کو کال ملا کر سپیکر آن کیا حاشم کہاں ہیں آپ تابین کی بہچین آواز پر نازلی کی جسم سے جان نگلنے لگی میں رستے میں ہوں حاشم نے نازلی کو دیکھا جواب دیا تو وہ بولی جلدی آئینا مجھ سے انتظار بلکل نہیں ہو رہا جانے آپ نے کیا بات کرنی تھی آج تابین نے بیتابی سے کہا تو نازلی جانتی تھی کہ اس شخص نے تابین سے کیا بات کرنی تھی بس تھوڑی دیر اور انتظار کرو تابین میں آ رہا ہوں حاشم نے بات کر کے کال کٹ کر دی اور پھر نازلی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں دور دور تک خوف کے سائے پھیلے تھے میں تمہیں صرف پانچ منٹ کا وقت دیتا ہوں سوچ کر جواب دو مجھے حاشم نے سپارٹ انداز میں بازو پر بندی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا اس کے لہجے میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور سیاہ آنکھیں نازلی کے جہرے پر جمی تھی کیا کروں کہ وہ شخص میری مجبوری ہے وہ کسی بھی حال میں اس گڑیا کو اپنا بنانا چاہتا تھا پھر چاہے اسے پانے کے لیے اسے کتنا ہی برا کیوں نہ بڑھنا پڑے اس کی بات پر نازلی کا دل بند ہونے لگا اس کی آنکھوں کے سامنے دھن کی جادر پھیو گئی تھی اس نے نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا پر اس وقت اس ظالم شہزادے کو اس کان جیسی گڑیا پر ذرا بھی رحم نہ آیا اس کا دل اس وقت پتھر بنا ہوا تھا نازلی جیسے زندگی اور موت کے درمیان کھڑی تھی آر یا پار کا فیصلہ کرنا تھا اس نے وہ پانچ منٹ اس پر عذاب بن کر گزرے تھے اس نے آخری امید کی طور پر حاشم کو دیکھا کہ شاید اس پتھر دل کا دل پگل جائے پر وہاں کوئی اثر نہ ہوا اچانک فوٹ کھڑا ہوا پھر اپنا کوٹ جھاڑ کر نازلی کی حیران صورت کو دیکھا لگتا ہے کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے اس نے مصروف سے انداز میں اپنا موبائل اٹھایا اور پھر بولا ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں تابین میرا ویٹ کر رہی ہوگی نا وہ جانے کے لئے پلٹا اور اس کی بات پر نازلی کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑی وہ خود تو قربان ہو سکتی تھی پر تابین کو بہباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی تب ہی وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے پکارا حاشم خان اس کی پکار پر حاشم کے قدم رکے وہ آہستہ سے اس کی طرف پلٹا نازلی سر جھکا کر اس کی طرف بڑی اور بولی مجھے منظور ہے اس کا جواب سن کر حاشم کا دل سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکلے کو بیتاب ہو گیا دل چاہے جتنا بھی دیوانہ ہوتا پر اس نے اسے دماغ پر ہاوین نہیں ہونی دیا تھا اگر وہ سوچ نرم پڑ گیا تو وہ اس لڑکی کو پھر کبھی نہیں پاسکے گا اسے یہ جانتا تھا وہ بات اس نے نازلی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو وہ مردہ قدموں کے ساتھ اس کے ساتھ باہر نکلے ان کی گاڑی چلتی جا رہی تھی اور نازلی بلکن سن سی بیٹھی گزرتے مناظر کو پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی تب ہی ان کی گاڑی ایک دم رکی تو نازلی نے چونگ کر سامنے دیکھا وہ کوئی انجان جگہ تھی گھر اس وقت خان ویلا کے پورچ میں کھڑی تھی یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے مجھے گھر چاہ رہا ہے نازلی نے ڈر کر حشم کو دیکھا ہاں تو چلی جانا پہلے نکاح تو ہوں لینے دو دیکھیں میں مان گئی ہونا نکاح کے لیے تو پھر اتنی جلدی کیا ہے پھر کر لیں گے نا نازلی نے جلدی سے کہا تو وہ بھولا نہیں مجھے مزید انتظار نہیں کرنا نکاح اب بھی اور اسی وقت ہوگا نازلی حسنہ فندی حشم نے اپنے ماتے پر بل ڈالتے ہو کہا چلو شابش اب اترو نازلی کا وجود تو کام پنے لگا تھا کاش کہ وہ یہاں سے بھاگ سکتی یا غائب ہو جاتی بس وہ اس شخص کی پہنچ سے کہیں دور چلی جاتی نازلی بد بنی بیٹھی رہی تو حشم نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا نازلی نے اس کی ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا تو وہ بول پڑا اس سے مت کرو اب سے یہ ہاتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا تم چاہ کر بھی چھڑوان ہی پاؤ گی اسے نازلی نے آنکھیں زور سے بن کر لی تھی جیسے اس منظر سے غائب ہو جانا چاہتی ہو پر آنکھوں کے سامنے اب بھی وہی شخص کھڑا تھا اچانکہ موسم نے رنگ بدلا اور آسمان پر کالے بادل چھانے لگے جیسے آندھی توفان آنے والا تھا نازلی نے چونکر آسمان کو دیکھا تو بھی ہاشم اس کا ہاتھ تھام کر شیش محل میں داخل ہوا نازلی اس کے ساتھ گھسٹی ہو چلے جا رہی تھی وہ نازلی کو لے کر اپنے کمرے میں آیا پھر اسے بیٹ پر بٹھایا اور کہا بس تھوڑا سا انتظار کرو پھر تم میری بن جاؤ گی ہاشم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھپک کر چھوڑا تھا نازلی سر جھکا گی اور اس نے کوئی جواب نہ دیا ہاشم کمرے سے باہر نکل کر آگے بڑھا تاکہ بڑا کہ اسفی ایک دم اس کے سامنے آئے اور بولا ہاشم یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے یار پلیز اسفی اس وقت میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا اس نے سنجیدی سے اسفن یار کو دیکھتے ہو کہا مولی صاحب آگے ہیں کیا اس نے گھڑی دے کر اسفن سب توچھا تو وہ اس وقت کوئی بھی بات سننے کے موڑ میں نہیں لگ رہا تھا ہاں آ چکے ہیں اچھا نا تم اپنا موڑ تو ٹھیک کرو اسفن یار تمہیں آج نازلی کا بھائی بن کر اس کا نکاح مجھ سے کروانا ہے ہاشم اسے دیکھ کر مدھم سب مسکرائیا تھا واہ خوب کہا تم نے الٹے کام تم کرو اور پھر مجھے اپنے ساتھ تھنسا بھی لو اسفی تب کر کہتا وہاں سے چلا گیا ہاشم بھی مسکرہت دبا کر اس کے پیچھے گیا ڈرائنگ ڈو میں اس کے کچھ دوست اور مولی صاحب بیٹھے تھے گواہوں کے موجودگی میں مولی صاحب نے ہاشم خان اور نازلی حسن افندی کا نکاح پڑھایا تھا اسفی جب کمرے میں نازلی سے نکاح نہ ہوئے پر سائن لینے آئے تو نازلی نے آنسو بھری آگے اٹھا کر پر امید نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا کہ شاید وہ اسے بچالے پر اسفن یار بھی شرمندہ سے نظریں پھیر گیا تھا وہ اس ماسوم لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا تھا اس کا دوست دیوانہ تھا اور وہ اس وقت کسی کی بات ماننے والا ہرگز نہیں تھا نازلی نے کامتے ہاتھ میں پین تھاما اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے کاغذات پر پھر دستخط کیا تھا اسفی نکاح نامر لے کر خاموشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا کمرے سے باہر نکل گیا اور نازلی بیٹ پر اپنے کامتے وجود کو سمیٹ کر پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا کیا بنے گا بس کا اس نے آبی کو بچانے کے لیے قدم اٹھا تو لیا پر وہ بابا جان کا سامنا کس مو سے کرے گی ابنطل آفندی اور تابین وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ سب جان کر اس نے تابین کے لیے خود کو قربان کیا تھا پر کیا تابین اس بات کو سمجھ پائے گی حاشم نے اس وقت جس انداز میں بات کی تھی نازلی کا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا تب اسے ایک بات کے علاوہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ پائی وہ یا تابین اس وقت اسے دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا اور اس نے خود کو چننا تھا وہ اپنی بہن کو اپنی ماما کی طرح تڑپ تڑپ کر مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی زنیرہ کو بھی تو حسن افندی نے آسمان پر بٹھا کر ایک دم زمین پر پٹک دیا تھا اور پھر اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی حاشم بھی تو یہی سب کچھ کرتا تابین کے ساتھ پھر وہ کیسے جانتے بوجھتے اپنی بہن کو موت کے موہ میں جانے دے سکتی تھی وہ گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے آنسو بہاتی سوچوں کے جال میں پھنسی تھی اچانک ہی بیٹ پر وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا نازلی نے چونکر سر اٹھایا حاشم نے اس کے چہروں کو دیکھا مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی ناک اور گال لال ہو رہے تھے اس کی علچی لٹیں چہرے پر بکھری تھی اور وہ نیلی آنکھیں ان میں تیرتا گلابی پن وہ آنکھیں اس کی جان لینے کے در پہ تھی حاشم خان ان آنکھوں پر اپنا آپ وار سکتا تھا نازلی اس وقت اسے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ وہ بھنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھنے لگا نازلی مہوش میں آ کر ایک دم بیٹ سے نیچے اتری اور پھر دھپٹا اچھے سے اپنے گر لپٹا مجھے گھر جانا ہے اب کیوں اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے اب تو تمہیں ہمیشہ میرے ساتھ رہنا ہے وہ بیٹ سے اٹھتا سنجید کی سے بولا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم بس مجھے گھر جانا ہے وہ سر جھکا کر نم آواز میں بلکل بچوں کی طرح زدی لہج میں بولی اس کے انداز پر حاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی اچھا ٹھیک ہے پر پہلے نکاح کی خوشی میں مبارک بات تو دے دو حاشم نے باہر پھیلا کر شرارت سے کہا تو نازلی خوف زیادہ نگاہوں سے سے دے کر خود میں سمٹی پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی میرے ساتھے سا مت کریں اس نے مدھم آواز میں کہا اس کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر بکھرا تھا ان نیلی آنکھوں میں ویرانی اور خوفی خوف پھیلا تھا حاشم کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا اچھا چلو آؤ تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ بھاری آواز میں کہتا دروازے کی طرف بڑھا تو نازلی جلدی سے آنسو صاف کرتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی شیش محل سے نکل کر وہ گاڑی میں آ بیٹھے یہاں آتے ہوئے نازلی حسن آفندی تھی پر یہاں سے جاتے وقت وہ نازلی حاشم خان بن چکی تھی گاڑی میں ایک سکوت چھایا تھا حاشم خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ نازلی نے ہاتھ مسل کر ایک نظر حاشم کو دیکھا اور پھر ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگی باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی ایک سوال بری طرح سے نازلی کے دماغ میں چکرا رہا تھا اور آخر اس سے رہا نہیں گیا تو وہ بول پڑی بات سنیں جی جی سنائیں نا حاشم نے باہر دیکھتے ہوئی اس سے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ آپ تابین آپی سے نکاح کر کے انہیں طلاق دے دیں گے تو پھر کیا آپ مجھے بھی طلاق دے دیں گے اس نے امید بھری نظروں سے سے دیکھتے ہو پوچھا وہ سوچ رہی تھی کہ شاید اس نے اس سے بھی طلاق دینے کا سوچا ہو پھر تو اچھا ہی ہوگا نا کہ اس کی جان عذاب سے چھوٹے گی حاشم نے اس کے سوال پر اسے دیکھا وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ میڈم کے دماغ میں چل کیا رہا ہے میں پاگل ہوں کیا تمہیں طلاق دینے کے لیے میں نے تم سے نکاح تھوڑے ہی کیا ہے تمہیں تو ساری زندگی اپنے ساتھ میں بان کر رکھوں گا چاہ کر بھی تم مجھ سے اپنا دامن چھوڑا نہیں سکو گی اور اس بات کو ابھی سے اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تو میں کبھی چھوڑوں گا یا تم مجھے اس کے آنکھوں میں دیکھ کر اٹل اور سنجیدہ لہجے میں وہ بولا تھا نازلی اس کے آنکھوں میں دیکھ نہ سکی تو مو پھیر گئی اس کی آخری امید بھی جسے دم توڑ چکی تھی ان کا یہ رشتہ کیا توفان بربا کرنے والا تھا اس سوچ سے ہی نازلی کی روح کام پھٹھی اس نے پریشانی سے کھڑکی سے باہر دیکھا بارش کے برسنے میں تیزی آ چکی تھی گاڑی حسن ویلا کے سامنے رکی تو نازلی نے جلدی سے دروازہ کھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھا کہ اس کا ہاتھ حاشم نے اپنے ہاتھ میں چگڑ لیا نئی زندگی مبارک ہو نازلی حاشم خان حاشم نے محبت سے کہہ کر اس کی ٹھنڈی ہتیلی پر اپنے لب رکھ دی نازلی تو پوری جان سے کام پھٹھی تھی اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا اس لگا جیسے اس کا ہاتھ کسی جلدے ہو انگارے پر آ چکا ہو نازلی حاشم خان اس نام پر اس کی حرکت پر نازلی کی آنکھوں سے شخص کے لیے نفرت چھلکنے لگی اس کی باپ کی نام کی جگہ آج اس شخص کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا تھا جس سے اس سے نفرت تھی اس نے جلدی آنکھوں سے دیکھا اور بولی I hate you نفرت سے پور لہجے میں کہتی وہ جھٹ سے دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گئی بارش نے اسے بھگوڑ ڈالا تھا وہ روتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھتی گھر کا گھر گھر گیٹ پار کر گی حاشم کتنی پل خاموشی سے بیٹھا رہا نازلی کے نفرت سے پور الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو اس نے غصے میں زور سے ہاتھ سٹیرنگ ویل پر مارا تھا تمہیں نفرت سے محبت تک کہ سفر تک یہ حاشم خان لے کر آئے گا نازلی نازلی کے کہے گئے الفاظ تیر کی ماند اس کے دل میں پیوس ہوئے تھے وہ دیواناوار اسے چاہتا چلا جا رہا تھا تو وہ کیوں اس سے نفرت کر رہی تھی وہ بھی تو اس دیوانے عاشق کو کبھی دیوانگی سے جواب دے پر کیا کبھی ایسا ہو پائے گا کہ وہ گڑیا اس شہزادے کو چاہنے لگے اس محبت جنون زد اور نفرت کے سفر میں جانے کیا کھوئے گا جانے کون کیا کھوئے گا اور کون کیا پائے گا